اسلام علیکم جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں خوش رکھے عباد رکھے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے میں آج بنا رہی ہوں شلجن گوشت اور اس کے لیے مجھے چاہیے ایک چمچ چمچ ڈیٹ چمچ لال مرچ آدھی چمچ حلدی آدھا چمچ سکھا دنیا اور کسوری میتھی دو ٹماٹر چاہیے ہری میرچیں چاہیے ہمیں شلجن چاہیے اور آدھا کیوں ہمیں چکن چاہیے کراہی میں آئیل ڈالیں گے اور پیاس ڈال کے لائٹ پراؤن کریں گے جب پیاس ڈائٹ پراؤن ہو جائے تو اگرہ کھول لیسن کا پیسٹ آلیں گے اچھے طرح لیسن اور درک کا کچھاپن ہم دور کریں گے اور پھر ہم چکن ایٹ کریں گے آپ کے ملک کھولے کا کچھاں گے آپ کے ملک کھولیں گے آپ کے ملک کھولیں گے اکثر بچے ہمارے شلجن یا فی ٹنڈے اس طرح کی چیزیں بنی ہو تو نہیں کھاتے تو اس کے اندر ہم ٹیکن ایڈ کر کے بنائے تو بہت اچھے بنتے ہیں اور ویجیڈیبل کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے جس سے بچے شوق سے سبزی بھی کھا لیتے ہیں اور ہم نے سارے مسالے ایڈ کر کے اس کو اچھے طرح بھونا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم بھونٹا جائیں گے جب اچھے طرح چکن بھون جائے تو اس کے اندر ہم ٹوماٹر اور ہری مرچیں ایڈ کریں گے کچھ ہری مرچیں ہم بچا لیں گے ایڈ پہ ڈالیں گے گوشت ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے جب آئل آ جائے تو ہم نے اس کے اندر شیل جمیٹ کر دینے ہیں کوئی بھی سالن ہے جب تک آپ اس کو اچھی طرح بھونتے نہیں ہیں تب تک مزے دار نہیں بنتا اچھی طرح سالن کی بنائی ہو پوائل وغیرہ آئے نمک میٹھ اچھی طرح بھون ہو ہو تب اس میں آپ ویجیٹیبل وغیرہ ایڈ کریں اور اس کو اچھی طرح نکس کر کے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو ڈھپ کے رکھتے ہیں پانی ہم نے ایڈ کر دیا تھوڑا سا اور ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ ہمارے شرجیں اچھی طرح گل جائیں اور درمیان میں وقفے وقفے سے چمت چلاتے جانے ہیں اب ہم نے کسوری میتھی اور گرم سالہ تھوڑا سا کسوری میتھی اور سوخہ دن ہے یہ ہم نے ایڈ کر دیا اس کے اندر تو ادھر کے لئے دمپے لگایا اور ہمارا سالن کیار تو قدمت کسر